السلام علیکم پیپر ہے آڈٹ کا ٹائم ہے کم تیاری کرنی ہے سرجیک سواب بھی بہت سارے ہیں کیا کروں کیسے کروں کب کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا گھبراتے کیوں بھائی ہے نا آئیے دیکھتے ہیں کہ آڈٹ کو کیسے آپ نے لیمٹیڈ ٹائم میں ریوائز کرنا آڈٹ کے ہیں پندرہ چپٹرز اب بہت سارے بسے سنگے کنفیوز ہوں گے پندرہ کیسے ہیں میں آئیے کے بک سیکونس کی بات کر رہا ہوں تو پندرہ چپٹرز ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس جو گریڈ ہے گریڈ اے وہ ہے چپٹر ون ٹو اور تھرٹین ریسنٹلی کافی ٹائم سے چپٹر ون میں سے ڈسکوالیفیکیشن کا ایریا آئی کے اپنے لوجیکلی ٹیسٹ نہیں کیا there is a high chance کہ یہ ٹیسٹ ایبل ہے یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے چپٹر ون میں سے ہی جو بیسکس ہیں کہ جناب آڈٹ کیا ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہے نقصان کیا ہے وہ ساری بیسک باتیں ہیں کافی ٹائم سے ٹیسٹ نہیں ہوئیں آئے کے اب دو نمبر سے لے کے پانچ تک ٹیسٹ کر سکتا ہے امپورٹنٹ ہے چپٹر ٹو میں دو ایریاز ہیں ٹو ٹین ٹو ٹیسٹ ہوتا آرہا ہے مگر ٹو 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 ٹی اس دفعہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے اور چپٹر ٹھرٹین میں سے تو ایک پیٹ سوال جو کہ کوڈ آف ایتکس کا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے اس کے اوپر کو دوسری رائے نہیں ہے یہاں پہ آپ کو میں ذرا گائیڈ کرتا چلوں چپٹر ٹھرٹین جب آپ کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ جوڑنا ہے چپٹر ٹو کا پہلا صفحہ جس کا ٹاپک نیم ہے ایتھیکل کنسیڈریشنز اس کو جوڑ کے کیجئے گا اور ریسنٹلی آئے کہ اب ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے کہ وہ پوچھتا ہے جناب جو تھریٹس ہیں وہ کون سے فنڈائمنٹل پرنسپلز کو ہٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا تھریٹ ہے اور وہ کون سے پرنسپل ایلیمنٹ کو یا فنڈائمنٹل پرنسپل کو ٹیسٹ کر رہا یہاں سے آپ کو ملیں گے پندرہ سے بیس نمبر فور شور پندرہ سے بیس فور شور پھر آتے ہیں ہم لوگ اس کو مٹاتا ہوں اور بات کرتے ہیں گریڈ ڈی کی ایک ابات ڈی پہ چلتا ہے سب گریڈ ڈی میں چیپٹر فورٹین کی سیون ہنڈرڈ سیڈیز ہے اور اگر وہ سات سو پانچ سات سو چھے یعنی کہ ریپورٹس کا سوال ٹیسٹ نہ کرے اس کے بغیر پیپر نہیں بن سکتا آپ کا مگر یہ سوالوں کو تیار کرنے کے لیے دو چیزیں آپ کو آنی چاہیے ایک کچھ ایک کچھ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کیونکہ آرڈٹ ایک ایسا پیپر ہے جو کہ آرڈٹ فیل نہیں کرواتا اکاؤنٹنگ فیل کرواتا ہے سٹینڈرڈز کون سے آپ کو آنے چاہیے آئی ایس ٹو ایٹ ٹین ٹھرٹی سیون ٹھرٹی سکس سکسٹین ٹھرٹی ایٹ منیمم یہ تو آپ کو آنے ہی چاہیے ریپورٹس کے سوالوں کو سالف کرنے کے لیے اگر آپ کو ان کی الگ الگ اکاؤنٹنگ ویڈیوز چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو یہ اویلیبل کر دوں گا پھر چپٹر فیفٹین بھی اسی گریڈ میں شامل ہے مگر چونکہ دس سے پندرہ نمبر کے آئی کیا میں ٹیسٹنگ کرنی ہے تو وہ یہیں سے ٹیسٹنگ لیول اپنا پورا کر لیتا ہے فیفٹین کافی ٹائم سے ٹیسٹ نہیں ہوا if I'm not wrong شاید سولہ اٹمٹ سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے یہ ٹیسٹ نہیں ہوا who knows دو نمبر کے لیے تین نمبر کے لیے چار نمبر کے لیے کسی بھی ٹائم آئی کیاپ اس کو پوچھ سکتا جیسے اس نے ڈاکومنٹیشن کو ٹیسٹ کیا ہے کافی عرصے کے بعد تو وہ اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتا تو جب اب یہاں پر آئیں priority آپ نے دینی ہے 705, 706 کو second priority is 701 cam and unmodified report اور اس کے contents grid D سمجھ آئیے اب آگے آتے ہیں grid B کی پہلے بات کر لیتے ہیں grid B grid B risk planning fraud materiality اور documentation یہ ہے سارا chapter 3 اور chapter 4 سے ایک standard ادھار لیا ہے documentation کا ایک اپنے trend کیا ہے risk کا سوال آئے یا fraud کا سوال آئے ان دونوں میں سے ایک لازمی ٹیسٹ ہوتا ہے recently fraud آ چکا ہے اور اس سے پہلے دو تین دفعہ consecutive risk آیا ہے تو شاید اس دفعہ بھی iq fraud test کر لیں ہے شاید اس دفعہ بھی risk test کر لیں کسی کو نہیں پتا مگر آپ نے یہ دونوں areas کو بھرپور طریقے سے تیار کرنا ان کو نہیں چھوڑنا risk کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں ایک audit risk اور ایک business risk جب آپ audit risk نکال رہے ہوں تو آپ کو accounting آنی چاہیے اور جب آپ بی آر نکال رہے ہوں تو آپ کو تھوڑی سی business management آنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ نے CEO بن کے سوچنا ہے یہاں پہ آپ نے auditor بن کے نہیں سوچنا ہے materiality سے planning سے کچھ اور areas ہیں grid B میں chapter 3 میں iqp یہاں سے چار نمبر سے لے کے ساتھ نمبر تک سوال easily نکال سکتا ہے NFPo بھی یہاں پہ not for profit اور اس کے بھی risk آپ سے آئے کہ آپ ٹیسٹ کر سکتا 20 marks for sure grid B کے ہیں and if I'm not mistaken chapter 3 اگر تیار کیا ہو تو یہ 20 نمبر آپ کے پکے ہیں آپ کو یہ 20 نمبر حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا grid B اب last grid grid C پہ چلتے جو کچھ بچ کیا ہے آئے کے اپ نے grid C میں ڈال دیا کار ڈال دیا آئے کے اپ نے grid C میں ڈال دیا chapter 1 ہو گیا 2 ہو گیا 3 ہو گیا 4 میں سے جو important area ہے ہمیشہ ہی that is sampling اور کافی times سے sampling کا logical سوال test نہیں ہوا cramming ہی test کرتا آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں اس دفعہ test کر لے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہاں سے logical سوال نہیں آسکتا کیونکہ کافی دفعہ آئے کے آپ نے logical سوال test کیا ہے chapter 5 chapter 6 controls and test of controls always important آپ اس کو دوسری رائے نہیں دے سکتے chapter 7 analytical procedures بھی کافی time سے ایک بڑا سوال test نہیں ہوا اس پہ due ہے کر سکتا chapter 8 9 10 substantive procedures اور اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ substantive کو رٹا کیسے لگائیں تو میری جان رٹا نہیں لگانا اس کو prepare کیسے کرنا ہے مجھے بتائیے گا میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ آپ کو اتنا easy کر دے گا کہ substantive آپ کے tips پہ ہوں گے chapter 9 کے اندر دو standards ہیں 501 505 دونوں ہی important ہے ایک inventory کا ہے اور ایک external information کا ہے مزید chapter 11 related party پیشلی attempt میں آئے کہ آپ نے بہت test کر لیا اس کو اچھا خاص رگڑ ہے اس دفعہ کے لیے کام important لگ رہا ہے اور 12 میں سے دو areas ہیں ایک آپ کا expert ہے اور ایک آپ کا ہے internal hall یہ بھی test ہو چکا ہے یہ بہت important ہے i can say super important and then this and then this paper ابھی بھی گرفت میں درافٹنگ کی ویڈیو سہی ہیں میں حاضر ہوں لیکچر کی ویڈیو سہی ہیں میں حاضر ویڈیو چاہیے میں حاضر ہوں time ابھی آپ کے پاس ہے manage آپ لوگوں نہیں کھنی i wish you all the luck all the best کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ اس number پہ ویڈیو ویڈیو کر کے جو بھی demand کریں گے آپ کو مل جائے گا test مانگیں گے لیکچرز مانگیں گے سوال مانگیں گے سوال مل جائیں گے drafting مانگیں گے drafting مل جائے گے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے remaining time کو ضائع مت کیجئے گا اس کو اپنے لیے اور اپنے future کے لیے beneficial بنائیں qualifying attempt دیں paper pass کریں ملاقات کریں گے فائنلز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ